آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو چکا ہے ملتان میں سونے کی قیمت میں سات سو روپیہ اضافہ ہوئے جبکہ نئی قیمت نواس ہزار فی تولہ ہو چکی آپ کو بتا رہے ہیں کہ مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوا ہے سونے کی قیمت میں سات سو روپیہ اضافے سے نئی قیمت نواس ہزار فی تولہ ہو چکی ہے سونے کی نئے قیمتوں کا حوال بتا رہے ہیں ایک بات ساتھ ایک ایک نیا ریکورڈ قائم کر دیا ہے آج ایک ہی روز میں سات سو روپے اضافہ ہوا ہے فیت علی سونے کی قیمت میں اب جو نئی قیمت ہے وہ 99 ہزار روپے ہو چکی ہے یعنی کہتی نائن تھاؤزن روپے اس وقت ملتان صرافہ بازار میں سونے کی نئی قیمت ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار اتنی زیادہ قیمت ہوئی ہے تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے فریش ریٹ لسٹ موجود ہے جو چوبیس قیمت والا فیت علی سونہ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 89 تھاؤزن سامنے منشن ہے اس کے بعد جو 22 قیمت والا ہے 81 ہزار پانچ سو تلاشی روپے ہے جبکہ 21 قیمت والا جو فیت علی سونہ ہے اس کی جو قیمت آج مقرر کی گئی ہے وہ 77 ہزار آر سو پچتہ روپے مقرر کی گئی ہے تو یہ تو آج کی یہاں کی صورتحال ہے تو اس کے ساتھ جو وائٹ گولڈ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی فرق پڑتا جا رہا ہے ان فیکٹ وہ کافی سستہ بھی ہوتا ہے تو یہاں پر جو آنے والے شہر ہی ہیں ان کا رجال بہت کم ہو چکا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی عراج ختم نہیں ہوتا تھا تو آج یہاں پر یہ ساری چیرز خالی پڑی ہیں دکان کے اندر کوئی بھی ایک خریدار مجود نہیں ہے اور یہاں کے دکانداروں کے مطابق اکثر اب ایسا ہی پورے کا پورا دن گزر جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی خریدار ہوتا نہیں ہے تھوڑی سی بات بھی کر رہتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آج ساری کرسیاں یہاں پر خالی پڑی ہیں اس کی وجہ سونا مہنگا ہونا ہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے سونا کے ریٹ اتنے بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے کسٹمر کا آنان مشکلی ناممکن ہو چکے ہیں کاروبار تو بہت خراب ہو گیا ہوگا کاروبار تو بہت کافی ہے ہمارے کاروبار میں فرق بڑھا ہے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کوئی کسٹمر بھی نہیں آتا اس مارکیڈ میں تو کسٹمر روجان بلکل ختم ہی ہوتا جا رہا ہے اب یہ بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو سونا ہے یہ جو ڈجڈ ہے ایک لاکھ روپے کا بھی کرس کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے لاکھ سے بھی مہنگا ہو جائے گا یہ یہ سننے میں تو آ رہا ہے کہ لاکھ تک جائے گا یہ آگے کچھ کہہ نہیں سکتے جی بلکل ان کو بھی کچھ نہیں پتا کیونکہ عموماً طور پر جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے اور چینہ کے درمیان جو تجارت ہے اس کے درمیان جو مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کے وجہ سے جو ان کا اثر ہے وہ اب یہ جو گولڈ ریٹس ان کے اوپر پڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے اب جو یہاں پر گولڈ ریٹس ہیں وہ کافی ہائی ہوتے جا رہے ہیں جب تک امریکہ اور چینہ کے درمیان کی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگی تو شاید بھی یہ جو پاکستانی کو مہنگے سوننے کا سامنا کرنا پڑے ملتان میں خودساکتہ مہنگائی کا پول کھل گیا ریٹیلرز کی مند مانیاں اور روج پر ہیں سبیوں کی قیمتوں میں خود صحیح تین سے چار گناہ اضافہ کر دیا کیا ہے ملتان میں خودساکتہ مہنگائی کا بول بالا ہے یہ خودساکتہ مہنگائی کس طرح کی جا رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے کس طرح عام عوام کو چونہ لگایا جا رہا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک طرف بیس روپے کلو ٹماتر کی بولی لگاتا یہ شخص جس کی آواز پوری منڈی میں گونج رہی ہے تو دوسری جانیم اچی روپے کلو ٹماتر بیج کر ساٹھ روپے بتانے والا دکاندار نہ صرف جھوٹ بول رہا ہے بلکہ گراہ فروشی اور خودساکتہ مہنگائی کر کے سبزی منڈی میں بہترین گوبی ساٹھ سے پچھتر روپے کلو جبکہ ریٹیلر نے پرچون ریٹ ایک سو ساٹھ سے دوسر روپے کلو لگا رکھا ہے لیمون ساٹھ جبکہ ریٹیلر دوسر روپے کلو سبزمیر چونتیس جبکہ عام دکاندار دوسر روپے بیج کر شہریوں کو بھاری چونہ لگانے میں مصروف ہے تاجروں کا کہنا ہے یہ خودساکتہ مہنگائی ہے اس کی وجہ میجسٹریٹ کی غفلت اور نا اہلی ہے کیونکہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ پا رہے نمبو جو ہے وہ ساٹھ روپے کلو ہے اور میٹس جو ہے وہ چونتیس روپے کلو ہے اتوام عالی کوالٹی کے جو ہے ریٹ میں بتا رہا ہوں سبزی منڈی کے لیکن اس کے برعکس پورے شہر میں چار گناہ زیادہ پرچون فروش نفع لے رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں یہ ملتان شہر کے یہ ظلم انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو دیکھنا چاہیے وہاں جاگے سروے کریں اور جو اپنے طور پر ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں کہ کیا بات ہے کیوں مہنگائی ہیں مجسٹریٹ کامران بخاری کا کہنا ہے کہ تاجروں کا رویہ ادم تعاون اور سرکاری لسٹوں پر عمل نہ کرنا گرافروشی اور خود ساکتہ مہنگائی کا اصل محرک ہے ہمارا جو تاجر ہے وہ ہمارے سا ٹیبل پہ آکے بیٹھ کے ہم سے ریٹ بھی تیہ کر جاتا ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کا بھی اور دوسرا اس کا مارکٹ کمیٹی کے حوالے سے جو کریانے کا ریٹ ہے چیزوں کا ایٹم کا وہ کر جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ ویلیشن بہت زیادہ نظر آتی ہے اس کی تاجروں کا کہنا تھا کہنا رحیم یار کھان میں ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی کے اسپطال اور پرائیویٹ علاج گاہ انسینیریٹر سے محروم ہیں رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف آسیم صدیق سب سے خطرناکہ اور بیماریاں پھلانے میں سب سے آگے تیبی فضلہ ہے میڈیکل ویسٹ کو زائع کیسے کیا جائے زیلا رحیم یار کھان میں کوئی بھی مناسب انتظام نہیں شیخزید اسپطال کے پاس اپنی عمر پوری کر چکا بارہ سال پرانا انسینریٹر ہے جس کی صلاحیت پچاس کلو فی گھنٹا ہے مگر انسینریٹر کی بجائے صرف جلانے کا کام کر رہا ہے تین تحصیل ہیڈکوارٹر ہسٹال کے تیبی فضلہ کا کانٹریکٹ پرائیویٹ کمپنی کے پاس ہے جو لودھا یا رازنپور میں جا کر مبینہ طور پر اسے ضائع کرتے ہیں انیس دہی ہیلتھ مراکز اور ایک سو چار بنیادی مرکز سہت کا تیبی فضلہ گھڑے میں پھینکا جاتا ہے سیئیو ہیلتھ آتھارٹی ڈاکٹر سخاوتری رنبا کا کہنا ہے کہ زلہ میں انسینریٹر کی قلت تو ہے مگر سرکاری اسطالوں میں اسے ضائع کرنے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے جو بھی سرنجز یوز ہوتی ہیں یا باقی جو چیزیں اس طرح کی میڈیکل ویسٹ جنریٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم نے پٹس بنائی ہوئی ہیں ویسٹ پٹس یا وہاں پہ گھڑے کھو دے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو بھی یہ جنریٹ ہوتا ہے پہلے تو ان کے لئے سیفٹی باکسز ہیں یا ہم نے الگ الگ کلر کی باسکٹس دی ہیں گرین ییلو اور ریڈ تو وہاں پہ ان کو بائی فرکیٹ کیا جاتا ہے اور جو بھی باقی اس طرح کا ویسٹ ہے ان کو ان گھڑوں میں جلا کے پھر دبا دیا جاتا ہے اسسسنٹ ڈیریکٹر محولیات آمیر ارشاد کا کہنا ہے کہ طبی فضلہ کی فروخت ایک بڑا جرم ہے اور اس سے بننے والی اشیاں بھی بیماریاں پھیلاتی ہیں آپ کا جو ویسٹ ہے یہ انتہائی ڈینجرس ہے اور وہ بھی اس چیز سے اویر تھے تو انہوں نے باقیدہ وہاں پہ ایک میٹنگ کال کی جس میں ان کے سیکیورٹی والے بھی تھے اس میں ان کے کنسرن لوگ بھی تھے کہ اندرہ اس طرح کی شکایت نہیں آنی چاہیے تو اس میں محکمہ محولیات بلکل سٹرکٹلی اس پہ ایکشن لے بھی رہا ہے اور اس میں یقین ہے آپ کا بھی تعاون ہمیں چاہیے زلہ بھر میں پرائیویٹ اسطالوں کا ایک وسیع نیٹورک ہے جس میں چند شیخ زیادہ اسطال کے پاس ریزرچڈ ہیں باقی پرائیویٹ اسطال اپنا طبی فضلہ کہاں تلف کرتے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں سرکاری اسطالوں کا کتنا طبی فضلہ ضائع ہوتا ہے اور اس کا بھی کوئی چیک انڈ بیننس نہیں زلہ رحیم یار خان میں طبی فضلہ کو ضائع کرنے کے لیے بڑے انسنوریٹر کی اشت ضرورت ہے کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رحیم یار خان دوسری جانب نشتر ہسپتال کی ایم آر آئی مشین بھی خراب ہے رپورٹ کر رہے ہیں بلا علیہ آسی ملتان نشتر ہسپتال میں مریضوں کے علاج کی سہولیات کے دعوے تو بہت سنائی دیئے لیکن آئے روز مسائل میں اضافہ ہونے لگا جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گہ نشتر ہسپتال کی اکلوتی ایم آر آئی مشین خراب ہو گئی جس کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے ایم آر آئی مشین کی خرابی کے باعث مریضوں کے ٹیسٹ روک دیے گئے ان کی ایم آر آئی جو مین سیریس پیشنٹ پڑے ہیں ان کے لئے کافی پرابلم ہے پہلا مطالبہ ان سے ایم آر آئی کا کیا جائے اور بعد میں ایک سری کا بھی فوراً ان کا مطالبہ کیا جائے کہ ٹھیک کروا جائے ٹیسٹ نہ ہونے سے مریض پریشان نظر آئے مریض نجی لبوٹری سے سات سے آٹھ ہزار روپے میں کرانے پر مجبور ہیں دوسری جانب جہاں نشتر ہسپتال میں ایم آر آئی مشین تو خراب ہے وہیں نشتر ایمرجنسی کی ایک سری مشین بھی گزشتہ ایک محصے خراب ہے ایک سری مشین کو فعال کرنے کے لئے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا سکے ایمرجنسی میں مریضوں کو تیرہ نمبر وارڈ منتقل کیا جا رہا ہے لوہ حکین کا کہنا ہے کہ ہسپتال سے نہ عدویات ملتی ہیں اور نہ ہی بنیادی ٹیسٹ کی سہولت ہے ہسپٹل کی اکثر مشینیں خراب ہیں اکثرے کے علاوہ اور بھی کافی سری مشینیں خراب ہیں اس کے علاوہ جو سامنے یہ میڈیکل والے ہیں ہزار روپے والا ٹیکہ پائیس ہوئی پچیس ہو مرپے دے رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہم پر رحم کیا جائے نشتر انتظامیہ کا ایم آر آئی مشین کے حوالے سے کہنا تھا کہ مشین کو جلد فعال کر لیا جائے گا ایکسرم مشین کو فعال کرنے کے لیے کمپنی سے رابطہ کیا جا رہا ہے کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان نشتر انتظامیہ کی ناہلی نشتر ہسپتال میں شورٹ سرکٹ کا ایک اور واقعہ سامنے آئے ہیں شورٹ سرکٹ کے باعث سریڈ سکین روم جل کر کھا کے سر ہو گیا شورٹ سرکٹ کے باعث سریڈ سکین مشین کو بھی نقصان پہنچا ہے اسی حوالے سے مزند بتا رہے ہیں بلال نیازی نشتر ہسپتال کی بات کہیں تو جو نشتر ہسپتال کا جو ناکس وائرنگ سسٹم ہے اس کے باعث آئے روز آتش ردگی کے واقعہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے آج بھی نشتر ہسپتال میں آتش ردگی کا واقعہ پیش آیا سریڈ سکین روم میں وہاں پر جو وائرنگ سسٹم ہے وہاں پر شورٹ سرکٹ ہوا اس کے بعد وہاں پر آگ بڑا کٹی اور آگ کے باعث جو سٹی سکین روم تھا وہ جل کر خاکستر ہو گیا جبکہ اس کے ساتھ جو سٹی سکین مشین موجود تھی دوسرے کمرے میں اس کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے جس کے باعث آج سارے دن سٹی سکین جو ٹیسٹ ہے وہ بند کی رکھے گیا اس حوالے سے اگر ہم آج ہی کی بات کریں تو آج نشتر ہسپیل کی جو مین مشین نے تھی چاہے وہ ایم آر آئی مشین تھے چاہے ایکس ریل مشین تھے سٹی سکین مشین تھے سب آج بند رہے جس کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا بڑا اور جب جی آتش زدگی کا واقعہ پیش آئے تو اس وقت جو وہاں پر موقع پر سٹاپ موجود تھا انہوں نے اس کو آگ بجانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ پر وائرنگ سسٹم میں یہ کچھ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ تیسرا واقعہ پیش آئے آتش زدگی کا جس کے باعث شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور تمام وائرنگ جلتی ہے اس کے بعد وہاں پر دو واقعات تو ایسے ہو چکے ہیں جن میں دو روم مکم و طور پر خالصر ہو چکے ہیں ایک ہم نے ہڈو وارڈ میں دیکھا دوسرا ہم نے آج جو سٹی سکین روم ہے وہاں پر ہم نے دیکھا دوسرا والی سے بھی تک نشتہ انتظامی کے جنب سے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے نشتہ انتظامی کے یہ کہنا ہے کہ جو وارنگ سسٹم ہے اتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے میکمہ انٹی کرپشن نے بھاولپور میں بڑی کاروائی کی ہے میکمہ انٹی کرپشن نے کبدا مافیا سے پندرہ کروڑ مالیت کی آر سو تین تیس کنال ارازی واغوزار کروالی ہے روحی چولستان سے آر سو کنال ارازی واغوزار کروالی گئی ہے انٹی کرپشن کے مطابق میکمہ انٹی کرپشن کی بھاولپور میں کاروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں میکمہ انٹی کرپشن نے کبدا مافیا سے پندرہ کروڑ مالیت کی آر سو تین تیس کنال ارازی واغوزار کروالی ہے روحی چولستان سے آر سو کنال ارازی واغوزار کروالی گئی ہے جبکہ جزمان سے تین تیس کنال ارازی واغوزار کروالی گئی ہے میکمہ خوراک کی جانب سے سرکاری گندم کے اجرا کا نوڈیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجرا سو بار سے کیا جائے گا میکمہ خوراک کے مطابق فلور ملز کو گندم تیرہ سو پیچھتر پر مفیمند کے حساب سے دی جائے گی جبکہ مارکٹ میں بیس کلو کا تھیلہ آر سو آرٹھ روپے میں فروخت کیا جائے گا اسی حوالے سے منزل بتائیں گی آرشیر شفاق میکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز مالکان کو بقیادہ طور کے اوپر گندم فروخت کرنے کے جو احکامات ہیں وہ جاری کر دیا گیا ہیں اور اس کے حوالے سے کیا سٹریٹرجی حکومت کی جانب سے اپنائے جائے گی کیا معاملات جو ہیں فلور ملز مالکان کی جانب سے اور میکمہ خوراک کی جانب سے تیع ہوئے ہیں اسی حوالے سے مارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلور ملز اسوسیشن پنجاب کے چیئرمن حبیب الرحمان نغاری صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں سر بتائیے گا میکمہ خوراک کی جانب سے بقیادہ طور کے اوپر گندم فروخت کرنے کے حوالے سے احکامات جو ہے جاری کر دیا گیا ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کیا معاملات تیع ہوئے ہیں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ نے تیرہ سو پچتر روپے من کے حساب سے گندم جو ہے فلور ملز کو ریلیز کرنا کے آرڈر جاری کر دی ہیں یہ انیس تاریخ سے بارو سوار سے اس پہ عمل درامل شروع ہو جائے گا اس میں فلور ملز کو کوٹے کے حساب سے باڈی کے حساب سے گندم جاری کی جائے گی ریویان ہیڈکوارٹر پہ پچیس بوری پر باڈی کے حساب سے کوٹہ جاری کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ادرز ڈسٹرک ہیں وہ بیس بوری پر باڈی کے حساب سے پورے پنجاب میں انیس تاریخ سے یہ کوٹہ جاری ہوگا اس میں جب گورنمنٹ ہمیں تیرہ سو پچھتر روپے من گندم دے گی تو ہم سات سو چھاسی روپے بیس کلو گرام آٹا جو ہے ایکس میل ریٹ سات سو چھاسی روپے مرا ریٹ ہوگا اور ریٹریل ریٹ جو ہے نا آٹھ سو آٹھ روپے ہوگا اس پہ میں نے تمام فلور میلز مالکان پنجاب کو سختی کے ساتھ ہدایات کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق اور وزن اور کوالیٹی کو بہتر طریقے سے سپلئیز کی جاری کریں گے انشاءاللہ بغادہ طور کے اوپر سومار سے یہ عمل شروع ہوگا فلور میلز مالکان کی جانب سے سومار سے گندم خریدی جائے گی اور اسی حوالے سے چیئرمن فلور میلز اسوسیشن پنجاب کی جانب سے فلور میلز مالکان کو خصوصی احکامات جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ آٹے کی بھرپائی کے حوالے سے اور کوالیٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور گورنمنٹ کی جانب سے جتنی قیمت بغادہ طور کے اوپر مقرر کی گئی ہے اس قیمت کے اوپر آٹے کو فروغ کیا جائے گا مطانقی سبزی منڈی مسائل کی آماد جگہ بن چکی ہے بجلی ہے نہ پینے کا صاحبانی ستائی ہے نہ نکاسی آپ کا فال سسٹم مسائل سے تنگ تاجروں نے میپکو اور مارکیٹ کمیٹی کے خلاف شدید احتجاج کیا ریپورٹ کر رہے ہیں ایک بات صادق جگہ جگہ کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر مچھنوں کی بھرمار بدبو بکھرے ہوئے قاگز مین شاراہوں پر بازاروں پر گرے گلے سڑے پھل اور سبزیاں مکھیاں جانوار اور نا جانے کیا کیا یہ مناظر ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی کے تاجر احتجاج نہ کریں تو کیا کریں تاجروں کا کہنا ہے ایک طرف پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں تو دوسری جانب سیورج کے ناکی سسٹم کی وجہ سے تاحال بارشوں کا پانی منڈی سے نکالا نہیں جا سکا بجلی بھی ایج سے پہلے کی غائب ہے مارکیٹ کمیٹی سنتی ہے اور نہ میپ کو ایج سے دو دن پہلے ٹرانسفارم خواب ہو ہے ابھی تک ہماری منڈی میں بجلی نہیں ہے اور پینے کا پانی بھی نہیں ہے مزدوروں کو نانے کی بھی بڑی تکلیف ہے اور تمام لوگ بہت پریشان ہیں سر منڈی میں اتنے مسائل ہو چکے ہیں کہ بار بار ان کو کہا بھی جا چکا ہے کہ یہ صفائی اتنی تنگ ہیں لوگ آرٹی آنے والے عوام بھی بہت تنگ ہیں اور یہ صفائی کے لیے کوئی نظام اچھا اقدام نہیں کر رہے تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر جلد مسائل حل نہ کیے گئے تو انتظامیاں کے اہم دفاتر کے سامنے دھرنات دینے پر مجبور ہوں گے کیمرامین محمد بلال کے ساتھ اقبال صادق ملتان دیرہ غازی خان تحصیل دفتر میں گزشتہ رات ہونے والی بارش سے پانی جمع ہو گیا جس کو انتظامیاں کے جانب سے نہ نکالا جا سکا بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث تحصیل دفتر آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنہ رہا تحصیل دفتر آنے والے سائلین کا کہنا تھا کہ ایک جانب تحصیل دفتر کی عمارت خستہ حال ہے تو وہیں دوسری جانب بارش کا پانی جمع ہونے سے عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے پانی جمع ہونے کے باعث کام کاج میں بھی مشکلات کا سامنہ ہے تحصیل دفتر آنے والے سائلین کا کہنا تھا کہ انتظامیاں تحصیل دفتر میں جمع پانی کو فوری نکلوائے تاکہ آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈیراغازی خان رہیم یار خان کے کسانوں کے لیے خوشکبری ہے ازرائی ماہرین کہتے ہیں کہ رہیم یار خان میں گزشتہ رات کی بارش کے بعد فصلوں پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے جس سے فصلوں کے فی اکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا ریپورٹ کر رہے ہیں آمر بھٹی رہیم یار خان شہر اور گردنواہ میں گزشتہ رات کی بارش کے بعد جہاں گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم سہانہ ہوتے ہی شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تو وہیں یہ بارش کسانوں کے لیے بھی عبر رحمت بن کر برسی زرائی ماہر جمیل الرحمان کہتے ہیں کہ گزشتہ رات کی بارش کے بعد کپاس کی فصل پر تھریپس، مائٹس اور سفید مکھی کے حملوں میں کمی آئی ہے گرنے کی فصل میں نہ صرف پانی کی کمی پوری ہوئی بلکہ مائٹس سمیت دیگر کیلوں کے حملوں میں بھی کمی آئے گی جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کی توقع ہے بارش کے ہوئی ہے اس سے کوئی نقصان دیسرا سامنے نہیں آئے جو سکنگ انسیکٹ ہیں وہ تمام کے تمام کنٹرول سیچویشن میں ہیں اگرچہ سبز تیلے کا، تھریپس کا اور کچھ جگہوں پر جو پیچز ہیں وہ ملی بک کے بھی سپورٹس ہیں لیکن تمام جو انسیکٹ ہیں وہ کنٹرول کنڈیشن میں ہیں ذریعہ ماہر جمیل الرحمان کہتے ہیں کہ زلہ میں سب سے زیادہ کاش کی جانے والی کپاس کی فصل ہے کپاس اور گنے کی فصل پر تمام کیڑوں کے حملے کنٹرول میں ہیں اور کسان بروقت ذریعہ ادویات اور سپرے کا استعمال کریں تو کیڑوں کے حملوں میں مزید کمی لائی جا سکتی ہے کیمرمن ولید بلوج کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رہیم یار خان رکھتے ہیں ڈی جی خان کا جہاں کمیشنر مدسر ریاض ملی کی ذریعہ ستارہ سے جلاس ہوا کمیشنر نے جلاس میں وزیر علیہ کے انیشیٹیو پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے وزیر علیہ کا ڈی جی خان کے محکموں کی کارکردگی پر عدم اعتمنان کا اظہار انہوں نے کہا کہ کارکردگی بہتر نہ کرنے پرسر براہان ڈی جی خان ڈویین میں نہیں رہیں گے کمیشنر کا مدید کہنا ہے کہ محکموں کو کارکردگی بہتر کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے وزیر علیہ چند روز میں ڈراغازی خان کا دورہ کریں گے محکموں کی کارکردگی کا خود جائزہ لیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی خان میں کمیشنر مدسر ریاض ملی کی ذریعہ ستارہ سے جلاس ہوا ہے کمیشنر نے جلاس میں وزیر علیہ کے انیشیٹیو پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے ڈی جی خان میں ڈی سی موسیٰ نے رضا نے تونسا کا دورہ کیا ڈی سی سید موسیٰ نے ٹی بی کے سرانی اسپتال اور وہوہ اسپتال کا دورہ کیا ہے ٹی بی کے سرانی اور وہوہ اسپتال کے ذریعے تعمیر توسی منصوبے کا جائزہ لیا گیا ہے ڈی سی وہوہ اسپتال کی امارت میں ناکس میٹیرل کے استعمال پر برہم ہوئے اسی تونسا نبید حسین انکوائری آفیسر مقرر کر دیے گئے ہیں ڈی سی سید موسیٰ رضا کا تونسا کا دورہ ڈی سی سید موسیٰ نے ٹی بی کے سرانی اسپتال اور وہوہ اسپتال کا دورہ کیا ہے ٹی بی کے سرانی اور وہوہ اسپتال کے ذریعے تعمیر توسی منصوبے کا جائزہ لیا گیا ہے ڈی سی وہوہ اسپتال کی امارت میں ناکس میٹیرل کے استعمال پر برہم ہوئے جبکہ ایسی تونسا نبید حسین کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے رکھتے ہیں رحمی بیار خان کا جہان ڈیپڈے کمیشنر ڈی پی او کی سر براہیم ازلی امن کمیٹی کا اجلاس وہ ہے اجلاس میں محمد شفی عامر نواز خان ایسیز ایس ڈی پی او کی شرکت مذہبی لسانی گروہی معاملات سے نکل کر ایک ہو جائیں ایسا کہنا ہے ڈی سی کا جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ اختلافات کو بھول کر ملک و قوم کی بہتری اور امن کے لیے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے دیئے گئے اختیارات کا استعمال امانداری سے کرنا ہے جائم کے خاطر میں عوام کے افراہ و بحبود کے لیے اختیارات استعمال کیا جائیں ہر مذہب ہمیں دوسروں کے قائد کا احترام کرنا سے کھاتا ہے رحمی بیار خان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں ڈیپڈے کمیشنر اور ڈی پی او کی سربراہی میں زلی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں محمد شفی عامر نواز خان اے سیز ایس ڈی پی اوز نے شرکت کی ہے مذہبی لسانی گروہی معاملات سے نکل کر ایک ہو جائیں جبکہ ڈی سی نے مزید کہا کہ اختلافات کو بھول کر ملک و قوم کی بہتری اور امن کے لیے کام کرنا ہے گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کے تحر سکولوں میں لگائے جانے والے پودوں اور درفتوں کی دیکھ بال کے حوالے سے آرڈٹ کیا سوائے کا سیئر ایڈوکیشن محمد اکبر چہدری کہتے ہیں کہ چھوٹیوں سے پہلے ہی سکول انتظامے کو تعلیمی داروں میں سوائے کی صورتحال کو یقینی برانے کی ہدایت دی گئی تھی اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں آمیر بھٹی بلکل رہیم ارخان میں زلے بھر کے سکولوں میں گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کے تحت پودے تو لگا دی گئے دراخت تو لگا دی گئے مگر ان کی حفاظت کس نے کی ہے اور کس نے نہیں کی ہے اس حوال سے آرڈٹ شروع ہونے والا ہے سی ایڈوکیشن محمد عبر چودی رماز موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر سکول پھر سے اوپن ہو گئے ہیں تو رہیم ارخان کے سکولوں میں صفائی کے حوالے سے کیام لگدامات کیے جا رہے ہیں ڈینگی مقام مہم جو ہمارے کس طرح سے جاری ہے اور جو چودہ لاکھ پودے ہم نے پورے زلے میں لگانے تھے زلی انتظامہ کی جانب سے تو اس حوالے سے بھی بتائے گا اور جو پہلے ہم پودے لگا چکے ہیں ان کی ہم کتنی حفاظت کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے عید سے پہلے یہ ڈریکشن جاری کر دی تھی سکولوں میں صفائی کہیں پانی نہ ہو چھتیں صاف ہوں گاس کہیں نہ ہو کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوں گے تو ڈینگی کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ ساری ہم نے پہلے ڈریکشن جاری کر دی تھا الحمدللہ ہمارے سب سکول صاف ہیں چھتیں صاف ہیں سارا کم چل رہا ہے اور ٹری پلانٹیشن کے بارے میں باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا ایت سے پہلے ہی اور ہم نے سکولوں کو مزید دو درخت ہیں لگانے کے لئے ہم نے کہہ دیا ہے جہاں درختوں کی جگہ موجود ہے وہاں درخت لگایا جا رہے ہیں اور جو پچھلے پودے لگائے ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ ہم ان کا فالو اپ کر رہے ہیں بعد جگہوں پر یا بعض سکولوں میں دیکھا ہے پودے واقعی وہ پانی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے وہ پودے ختم ہو گئے ہیں وہ پودے مر چکے ہیں وہاں دوبارہ پودے لگوا رہے ہیں اور یہ ہمارا فالو اپ چل رہا ہے ہم باقاعدہ جہاں پودے لگتے ہیں یا لگواتے ہیں ہم وہاں اس کا فالو اپ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ نئے پودے بارشیں ماشاءاللہ ہوئی ہیں رحمیار کامی بارشیں ہوئی ہیں اور یہ نئے پودے لگانے کا بہت اچھا سیزن ہے موسم ہے ہم پودے بھی لگوا رہے ہیں نئے پودے لگوا رہے ہیں اور باقی سارا کا سارا جو انتظام ہے ہمارے سکولوں میں الحمدللہ بہت ٹھیک چل رہا ہے یہ بھی بتائے گا کہ ہمارے سکولوں میں اسادزہ کی بہت کمی ہے تو اس کمی کو آپ کیسے پورے کریں گے کیسے ظلے کا جو میار تعلیم ہو بہتر ہوگا اسادزہ کی کمی نہیں ہے البتہ ٹیچر ریٹائر ہوتے رہتے ہیں وہ تو ان کا حق ہے وہ پچیس سال پہ ہو جاتا ہے یا بی فور جو ٹائم آپ نے ریٹائرمنٹ لے جاتا ہے لیکن وہ سیٹیں ہوتی ہیں خالی لیکن وہ جو ہی ہمیں گورنمنٹ ہدایات جاری کرے گی نئی برتی میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریشنلیزیشن ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ محکمہ کر رہا ہے اس کے مطابق جہاں ٹیچر کام ہیں سٹوڈنٹ زیادہ ہیں وہ دوسرے جگہوں سے ٹیچر لے کے وہاں رکھ دی جائیں گے وہ کمی بہت جلد پوری کر دی جائے گی لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیچروں کمی وہ کمی نہیں ہیں باقی وہاں کچھ آٹھ ٹیچر ہیں پانچ کے ضرورت ہے یا دھا ٹیچر ہونے چاہیے ہیں آٹھ کی ضرورت ہے تو وہ کام چل رہے ہیں وہ کام اچھی طرح چل رہا ہے سازہ کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے سکولوں میں گرین اینڈ کرلین پنجاب مہم ان کو کامیاب کرنے کے حوالے سے اس کے علاوہ سکول اوپن ہو چکی ہیں سکولوں میں صفائق انتظامات کو بہتر ترکی ہیں اور ان کا جائزہ لینے کے حوالے سے یہ تمام تر جو تفصیلات تھی جو گفتگو تھی اور جو کیشن محمد اکبر چودری کا اس حوال سے کہنا تھا کہ بہتر سے بہتر عمل اقدامات کیے جائیں گے تاکہ زلی کا میار تعلیم مزید بہتر ہو سکے محاول پر میں پی ایچو نے حالیہ مونسون سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے پی ایچ اے بیس اگست سے شہر بھر میں شدرکاری مہم شروع کرے گا اسی حوالے سے مزید بتائیں گے بیرو چیف طیب صیف اخر مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھاولپور میں بھی اپنا اثر دکھانا شروع ہو چکا ہے جس سے پی ایچ اے نے بقاعدہ طور پر فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور مونسون سیزن کے اندر تین ہزار سے زائد پودے لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسا یہ بتائیے گا کہ یہ پودے کون کون سے ہوں گے کہاں کھاں پر لگائے جائیں گے اور اس میں پریورٹی کیا ہوگی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ ہے کہ مونسون میں ہم تقریباً تین ہزار جیسے بتا رہے تھے اس سے بھی ہم زیادہ لگائیں گے پودے تو اس میں ہماری ایکٹیوٹی ہم نے چودہ اگست سے ہی شروع کر دی تھی اس میں ہمارے ساتھ کچھ یونیورسٹی کے بچے تھے جنہوں نے ایک ون یونٹ سے ہم نے شروع کیا تھا سٹارٹ کیا تھا انہوں نے تو پھر جہاں بھی گیپس تھے وہ پھر میڈیکل اپنا میڈیکل کالیج تک انہوں نے سارے پودے لگائے اس کے علاوہ ہم نے ایک ایکٹیوٹی کی چودہ اگست کو ہی اس میں یہ تھا کہ ہم نے فرید گیٹ کے ساتھ جہاں آئی لیو بہاولپور لکھا ہوا ہے وہاں ہم نے کیمپ لگایا تھا گرین بہاولپور کے ساتھ تو اس میں ہم نے تقیباً آٹھ ہزار پودے فری تقسیم کیا ہے ون پلانٹ فار ون تو اس میں ہم نے آٹھ ہزار پودے وہاں تقسیم کیا ہے فری تو اس کے علاوہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف ہمارا ہے پلان پورا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس مینگو آرچرٹ پارک ہے جس میں ہم نے تقریباً وہاں ہم نے بلوک پلانٹیشن کرنی ہے اس کے علاوہ جو بھی سڑک کے کناروں پہ جو بھی ہمارے گیپس ہیں اسے ہم نے پور کرنا ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ تین ازار تو ہم انیشلی کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے تقریباً اس کے علاوہ اور بھی ہم نے لگانے ہیں پودے اس میں تو مختلف جگہ پہ ہم نے یہ پودے لگانے ہیں اور مونسون سے ہم نے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک تو شیڈی ہوں پلانٹس ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس جگہ ایسی جگہ پہ لگائیں کہ ہم اسے سروائیول بھی ہو اس کا ہم اسے صحیح طریقے سے پھر پال بھی سکیں ان پودوں کو یہ نہیں ہے کہ ہم پودے صرف لگانے کی حد تک نہیں ہیں اسے ہی ہے کہ پودے اس میں یہ ہے کہ پودے وہ قائم بھی رہیں اس میں سروائیول بھی کریں تو ہمارا یہ پروگرام یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں سروائیول کا ریٹ زیادہ ہو جبکہ پودے ایسی جگہ پر لگائے جائیں گے جہاں پر سروائیول ریٹ زیادہ ہوگا اور خاص طور پر روڈ کنارے جو پودے میسنگ ہے وہاں پر لگائے جائیں گے رفیق ابر روڈ نیا بنا ہے وہاں پر پودے لگائے جائیں گے مینگو آرٹریٹ پارک ہے پی اچے کا اپنا وہاں پر بلاک پلانٹیشن کی جائے گی محصف جو تنظیمیں ہیں محصف جو سٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں ان کو ساتھ سے ملائے جائے گا اور زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں گے اور ان کی جو تعداد ہے وہ تین ہزار سے بھی زیادہ چلی جائے گی جبکہ انیشنی طور پر تین ہزار پودوں کا ٹارکٹ فکس کیا گیا ہے ملتان گولمنٹ آرٹی میں وائس چیرمنٹ آیونات ہونے والے سابق ڈی جی ایم ڈی ایم ممتاز قریشی کے شہانہ انداز وائس چیرمنٹ ممتاز قریشی نے اپنے کمرے کے لیے لاکھ روپے کا فرنی چرکیز لیا ہے لاکھ روپے کی مہانہ مراد بھی مانگ لی ہیں ایم ڈی جی ایم ڈی ایم نے ممتاز قریشی کے مطالبات کے متعلق سیکرٹی ہاؤسنگ کو لیٹر لکھ دیا ہے اسی حوالے سے مدید بتا رہی ہیں رضا مالک وزید علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر ترکیاتی دولہ ملتان کی گورننگ باڈی کے ممبر اور وائس چیرمنٹ ملتان ترکیاتی دولہ نامزد ہونے والے ممتاز قریشی کے کمرے کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکے اور اب ممتاز قریشی نے اٹھانوے ہزار روپے مالیت کا جو فرنیچر ہے وہ خرید دی ہے جبکہ اسے قبل وہ اپنے لیے بیسویں گریڈ کی افسر کے برابر کی جو مرات ہیں وہ طلب کر چکے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک مراستہ لکھا تھا ڈی ٹی ایم ڈی اے کو اس صورتحال پر ڈائریکٹر جنرل ملتان ڈیویرلیبنٹ آتھارٹی تنویر اقبال ترسلوں نے بھی سیکرٹری ہاؤسنگ کو مراستہ تحریر کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مرات طلب کی گئی ہے وائس چیرمنٹ ملتان ترکیاتی دولہ کی طرف سے جبکہ جو صورتحال ہے جو چیرمنٹ ملتان ترکیاتی دولہ ہے ان کو کسی قسم کی ج وہ نہیں دی جاری وہ دفتر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے ان کو کسی قسم کی مراعت نہیں دی گئی ہے اور تحال اب ان کی مراعت کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ممتازم کوئیشن ہے اپنے دفتر کے لیے اٹھانویں ہزار پر مالیت کا جو فنیچر ہے وہ خرید لی ہے اور اپنا دفتر ایم ڈی اے سکریٹ میں قائم کر لی ہے جی رو کرتے ہیں رحیم بیار خان کا جہاں میڈیکل اور ڈینٹل کالیج کا انٹری ٹیسٹ پچیس اگست کو ہوگا اسسیٹنٹ کمیشنر کی اس ربراہی میں اجلاس ہوئے انٹری ٹیسٹ انتظامات کا جائز علیہ کے آہر سال کی طرح اس سال بھی مثالی انتظامات ہونے چاہیں ایسی کا کہنا ہے کہ نو سو سزائے سیٹو کے لیے دو سو سزائے طلباء و طالبات حصہ لیں گے ڈسٹرک ہیلتھ آ آتھارٹی ڈیپٹی ڈیریکٹر کالیجز اضافے کرسیاں فراہم کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ رحیم بیار خان کے میڈیکل اور ڈینٹل کالیج کے انٹری ٹیسٹ پچیس اگست کو ہوں گے اسسیٹنٹ کمیشنر کی اس ربراہی میں اجلاس انٹری ٹیسٹ انتظامات کا جائز علیہ آگیا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی مث سالی انتظامات تو ہونے چاہیے نو سو سزائے سیٹو کے لیے دو سو سزائے طلباء و طالبات حصہ لیں گے جبکہ اعتزاز انجم کے مطابق ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی ڈیپٹی ڈیریکٹر کالیجز اضافے کرسیاں فراہم کریں گے رحیم بیار خان کے ان سرویس اگری کلچر ٹریننگ انسٹیٹوٹ میں جنوبی پنزاب بھر کے طلباء و طالبات کی فیلڈ اسسٹنٹ کے تین سالہ کورس میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے دارے میں سپورس کورٹے کی چار سیٹو کے لیے طلباء کے سپورس ٹرائلز لیے گئے انسٹیٹوٹ میں جنوبی پنزاب کے طلباء و طالبات کے فیلڈ اسسٹنٹ کے تین سالہ کورس کے سالانہ داخلوں میں تین سو سے زائد طلباء و طالبات سامنے آئے انسٹرکٹر سلیم اشرف کا کہنا تھا کہ انسٹیٹوٹ میں ہر سال سو سیٹس پر داخلے کیا جاتے ہیں جن میں سے پچھتر اوپن سیٹس ہوتی ہیں اور چار سپورس کورٹے کی سیٹس ہوتی ہیں داخلوں کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ سول آگست تھی اٹھار آگست کو داخلوں کی پہلی لسٹ آدیزہ کر دی جائے گی یہ جو ادارہ ہے یہ ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کا ایک لیڈنگ ادارہ ہے جس میں ان بچوں کے ایڈمیشنز کے موقع ہیں جن بچوں کے پاس سمجھلنے کے مالی طور پر بھی کمزور ہیں چونکہ یہاں سکالرشپ بھی ہیں اور اس کا ایک بہت اچھا سکوپ ہے کیونکہ سکوپ ہی ہے کہ یہ تین سال کے بعد یہ ڈپلومہ کرنے کے بعد یہ گورنمنٹ جوب کا حصہ بن سکتے ہیں پائیورٹ سیکٹر کا حصہ بن سکتے ہیں طلبہ کا کہنا تھا کہ اس کورس میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی اور امید ہیں کہ میرٹ پر ہی داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں نے کورٹے میں اپلائی کیا ہے مجھے امید ہے یہ اچھا کورس ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں انسٹرکٹر شلیم اشرف کا مزید کہنا تھا کہ چوبیس اگست کو دوسری میرٹ لسٹ اور انتیس اگست کو تیسری میرٹ لسٹ آویزہ کر دی جائے گی دو ستمبر سے کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا کیمرمین ولیب بلوچ کے ہمراہ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان بہاولپور تعلیبی بورڈ انیس اگست کو نہم کے سلانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کرے گا انتہانی عمل میں ایک راکھ سے زائد طالبہ نے ہی سالیاں ہم کے انتائج میں پہلی دفعہ گریڈنگ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عمیر پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کی طرح بہاولپور بورڈ بھی نہم کلاس کے سلانہ نتائج کا اعلان انیس اگست کو کرے گا بہاولپور بورڈ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں چیرمن بورڈ ڈاکٹر مظہر سعید کا کہنا ہے کہ بنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد نہم کے نتائج میں پہلی دفعہ گریڈنگ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے منڈے کو اس کا ریزرڈ بھی انانس کریں گے پرسنٹائل جو ہے وہ سادہ لفظوں میں یہ بچے کو بتائے گی کہ اس سبجیکٹ میں جتنے بھی بچے اپیر ہوئے ہیں اس میں اس بچے کی پوزیشن کہاں پہ ہے اگر کسی بچے کا سیونٹی پرسنٹ پرسنٹائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرٹی پرسنٹ بچے اس سبجیکٹ میں اس سے بہتر ہیں چیرمن بورڈ کا کہنا تھا کہ گریڈنگ سسٹم کا مقصد میار تعلیم بنال اقوامی سطح پر لے جانا ہے گریڈنگ سسٹم سے طلبہ نمبرز کی دور اور رٹہ سسٹم سے نکل سکیں گے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد امین روحی بہاولپور رحیم دیر خان میں شیخ زید میڈیکل کالج کی اکیڈمیک کانسل کا اجلاس پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر زفر حسین تنویر کے سربراہی میں ہوا پی ایم ڈی سی کے دورے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا شیخ زید میڈیکل کالج میں سو اموار کے روز پی ایم ڈی سی کے دورے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منقضہ اکیڈمک کانسل کے اجلاس میں ہر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ڈپارٹمنٹ میں موجود مشینری افرادی گوت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ڈپارٹمنٹ کی صدہ پر ہونے والی تحقیقات کے حوالے سے بھی پی ایم ڈی سی کے وفد کو بریفنگ دینے کی ہدایت دی گئی اجلاس میں کالج اور اسپتال میں موجود مشینری اور تیبی سہولیات کی بھراہنی کے حوالے سے جام میں رپورٹ مرتب کرنے کا کہا گیا پی ایم ڈی سی کی بارڈی بھی ایک نئی بنی ہے ایک نیا ایڈیننس آیا اس کے تحت تو اس نے مختلف کالجوں کو اور ہسپتالوں کی انسپیکشن شروع کی ہے اور اسی سلسلے میں ہمارے پاس یہ پر 119 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں اور اس میں جتنے بھی ممبرز ہوں گے مختلف سپیشلٹیز کے ان کو راؤنڈ کروایا جائے گا شیخ زید میڈیکل کالج کے تمام عملے کی ادوار کے روز چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے تاکہ پی ایم ڈی سی کے وفد سے پہلے تمام انتظامات مکمل کیا جا سکیں اور پی ایم ڈی سی کے وفد کو شیخ زید میڈیکل کالج میں 150 سے بڑھا کر 200 سیٹ کرنے کی بھی سفارش کی جائے گی کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارخان بحاول پر میں میٹکو نے عید کی چھوٹیوں کے بعد ہفتہ وار چھوٹی منسوخ کر کے کام کا آغاز کر دیا ہے ریکبری عملہ روامہ کے 100 فیزر ریکبری اہدا فاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گیا ریپورٹ کر رہے ہیں طیب صیف بحاول پر میں میٹکو نے ماہ جولائی کے بلوں کی ریکبری کرنے کے لیے ہفتہ وار چھوٹی ختم کر کے عملے کو فیلڈ میں بھیج جیا ہے ایکسین موڈر ٹاؤن نے کہا کہ اس بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے اور گرمی کی شدت کے باعث زیادہ بجلی استعمال ہوئی اور بل بھی زیادہ آئے ایکسین موڈر ٹاؤن نے کہا کہ گلشتہ مہ بھی سو فیصد ریکبری کی گئی تھی اور اس بار بھی بھرپور ریکبری کی جائے گی مونسون سیزن کے باعث شہریوں کو بجلی کے بندش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بارش کے باعث جلنے والے میٹروں اور ٹرانسفارمرز کا متبادل انتظام کر لیا کیا ہے ایکسین موڈر ٹاؤن خیدہ نیاز کے مطابق چوال اس ٹرانسفارمرز ٹرینڈز بائی پوزیشن پر رہیں گے مرکو نے ابھی تک سات سو بیجلی چوروں کے خلاف کارروائی کر کے چار کروڑ روپے کے جرمانے کی ہیں جبکہ تیم کروڑ روپے کی ریکمری بھی کر لی گئی ہے جسے سو فیصد مکمل کیا چاہے گا کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طیب صیف روحی بھاوپور ملتان چارڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو کی جانب سے اپنی ہیلپ لائن کے بارے میں آگاہی ریلی کا احتمام کیا گیا سیڈی ٹرافک پولیس اور ہیلپر بزنس کامسل کے راکین سمیت طالبہ شریک ہوئے ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر کال کر کے بھیق مانگنے والے اور گیرمحفوظ بچوں کو چارڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو کے حوالے کیا جا سکے گا ریپورٹ کر رہے ہیں ملتان میں چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کے بارے میں آگاہی دی گئی آگاہی ریلی میں ہیلپر وزنس کاؤنسل سیٹی ٹرافک پولیس نے بھی حصہ لیا ڈسٹریکٹ آفیسر چارڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو محمد سمی نے کہا کہ بھیق مانگتے بچوں بچوں پر ظلم کی فوری طور پر ہیلپ لائن پر اطلاع دی جائے ہیلپر وزنس کاؤنسل کی سائمہ علی کا کہنا تھا کہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنا ہوں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سسائیٹی میں جو بچے غیر محفوظ ہیں تشدد کا شکار ہو رہے ہیں منشیات کا شکار ہو رہے ہیں یہ زبردستی ان سے بھیق مانگوائی جا رہی ہے تو ایسے بچے کہیں بھی نظر آئیں تو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے ضرور کال کر کے اطلاع دیں ٹرافک پولیس کے نمائندہ شاہد علی نے کہا کہ ٹرافک پولیس چوکچراہوں میں بھیق مانگنے والے بچوں کو پکڑ کر بیورو کے حوالے کرنے میں مدد کرتی ہے ایک بھیق مانگتا ہو چھوٹا بچہ اس پہ رحم کھا کے اس کو بھیق دینے کی بجائے آپ انویسٹیگیٹ کریں دیکھیں وہ کیوں بھیق مانگ رہا ہے اس کے پیچھے کون سین آسے رہا ہے اس کا چار پروٹیکشن بیورو کو بتائیں تاکہ بیگری ختم ہو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے اردگیرد بچوں پر نظر رکھیں اور بچوں پر ظلم کی صورت میں فوری ہیلپ لائن ون ون ٹو ٹو ون پر رابطہ کر کے اطلاع دیں اسی کے ساتھ ان یہ سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے